راکی ساوند کے بھائی نے بتایا کیوں ایکٹرس کو کیا گیا ارش سارلنگ کو لے کر کہی تھی یہ بڑی باتیں راکی کو حراست میں لے جانے کے بعد ان کے بھائی نے کہا کہ ان کا پریبار نفتاری کو لے کر چندیت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کوئی گمبیر اپراد نہیں کیا ہے انہوں نے بتایا کہ راکی کو پولیس نے اس لیے حراست میں لیا کیونکہ راکی پولیس دوارت دی گئی سمی کے بھیتر اس لیے پولیس کے سمکس اپستیت نہیں ہوئی تھی راکی کے ساتھ راکی کے بھائی سارلنگ اور راکی کے جگڑے کو لے کر کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں دوستو ٹائم ناؤ کی خبر کے مطابق راکی کے بھائی راکیس نے بتایا کہ یہ سارلنگ چوپڑا اور راکی کا کوئی پرسنل میٹر ہوا تھا بیچ میں اس چیز کے اوپر ہی ساید راکی کو بلائے تھا اور ساید وہ جو پولیس کی کاروائی ہوتی ہے اس میں نہیں جا پائی تھی کیونکہ ممی کی ایک طبیعت بہت خراب ہے راکیس نے کہا کہ ان کے پیمہ کچھ سدیے وکیل اور راکی کے پتی آدھر ان کے ساتھ ہیں راکیس نے بتایا کہ ماں کی طبیعت بہت خراب ہے انہیں آئی سیو میں رکھا گیا ہے راکی اسپتال بھی گئی ہے مجھے بعد میں پتہ چلا کی راکی کو حراست میں لیا گیا ہے راکی کے ساتھ اس کا پریبار کے لوگ اور وکیل موجود ہے انہوں نے کہا کہ راکی نے ایسا کوئی بڑا کرائم نہیں کیا ہے جسے چندت ہو میں پولیس کی ڈیمانڈ کو پوری نہیں کر پائی اس لئے پولیس نے انہیں لے کر گئی ہے راکیس نے بتایا کہ پولیس جس معاملے کو لے کر راکی کو لے کر گئی ہے اس سے سببندی کاروائی پوری ہونے کے بعد راکی گھر واپس آ جائے گی سرلین پر رکھتے ہوئے راکیس نے کہا کہ راکی مہارش کی جان ہے سرلین کو ایسا کچھ کرنا شعبہ نہیں دیتا ہمارا بھگوان ہمارے ساتھ ہے اور ماغہ آشروات ہمیشہ راکی کے اوپر ہے راکی کو کچھ نہیں ہوگا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ راکی کی واپسی پر سرلین جوپڑا کے خلاف سکھائے درج کرنے کے لیے سبھی اوشیے پرکیویاں کا پالن کیا جائے گا ممبئی پولیس نے کہا کہ راکی ساوت کو آ کے پورستاج کے لیے اب امبولی پریشی سٹیشن لائے گیا ہے جس کے بعد انہیں اندھیری کورٹ میں پیس کہہ جائے گا حالانکہ راکی ساوت کی اگری جوارت ارجی بدوار کو ممبئی کی ایک ستر عدالت نے خارج کر دی تھی جس کے بعد انہیں گرویوار کو حراست میں لے لیے گیا تھے ریسے دوستو آپ راکی ساوت کی اور سرلین چوپڑا کی اس لڑائی کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں آپ امی نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایسی تاتری گھبروں سے اپڈیٹ رہے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں دنے واد